موسیقی اسلام علیکم ناظرین تیلگن ایکسپرس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سانیا اب آئیے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنس پر بی جے پی کے لیے سو اور کانگریس کے لیے چالیس سیٹوں پر کوئی امیدوان نہیں بی آر ایس گزشتہ انتقابات کے مقابلے زیادہ نشیستے کرے گی حاصل وزیر کے ایٹی آر کا دعوی ملک بھر میں تیلگنہ ریاست گنگا جمعی تہزیب کی بن گئی عظیم مثال بینگالی سمانچ کی دسرہ تخاریب سے وزیر داخلہ محمد محمد علی کا خطاب تیلگنہ بھر میں دینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ روان سال اپ تک تقریباً چیہ ہزار افراد ڈینگی سے متاثر غزہ پٹنگ میں اسرائیل کی حملے میں پچاس افراد حلاق اسرائیل کی جوارہ نہ سرگرمیان جاری شام دمشک اور حلب کے ہواییڈوں پر بھی کیا حملہ ہندوستان نے پلسطین کے لوگوں کے لیے بھیجی انسان امداد چھ اشارہ پانچ ٹن ٹیبی امداد اور برتیس ٹن آفار سے متعلق امدادی سامان کی فراہمی اگر آپ اتحاد نہیں چاہتے تو ہمیں کیوں بلایا تھا پاچی اپنے پلبوتے پر بی جی پی سے مقابل اکات تیہ کرے گی منصوبہ اکیلشیادوں کی کانگریس پر برہمی اور اب خبروں کی تفسیر بی آر ایس کے کارگزار صدو اور وزیر کے ٹی آر نے یقین ظاہر کیا کہ بی آر ایس گدیشتہ انتقابات کے مقابلے زیادہ نشیستیں حاصل کریں گی اور کیسی آر تیسری مرتبہ وزیری آلہ بنیں گے انہوں نے کہا کہ کشن ریڈی پھر الیکشن کے میدان سے بھاگ گئے ہیں بی جی پی کے لیے سو اور کانگریس کے لیے چالیس سیٹوں پر کوئی امیدوار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ عوام میدانی سطح پر بی آر ایس کے ساتھ ہے انہوں نے موڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ابھی بھی ایسے لیڈر ہیں جو سوشل میڈیا کے اثرات کو نہیں جانتے پی سی سی ریون تریڈی کو جانا ریڈی سے سخافت سیکھنی چاہیے بی آر ایس کے انچارجوں اور وار روم کے ارکان کے ساتھ اتوار کو جلاویہار ہیدراباد میں ایک میٹنگ ہوئی اس موقع پر کٹی آر نے کانگریس کے ترزی عمل کو تنخید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ پارٹی لیڈر ایڈی سے شکایت کر رہی ہے کہ پی سی سی صدر پیسے اکھٹا کر رہی ہیں سی صدر پیسے ایڈی سے شکایت کر رہی ہے سی صدر پیسے ایڈی سے شکایت کر رہی ہے سی صدر پیسے ایڈی سے شکایت کر رہی ہے موسیقی 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 بنگولی سمانج کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی چار دن تک دسرہ تیوہار کے پیش نظر درگا پوجہ منقعت کی گئیں اس چار روزہ تقاریب میں جوخعلی خطب شاہ سٹیڈیا میں منقعت ہوئی کا افتتہ ریاست کے وزیر داقلہ محمد محمد علی نے کیا اس موقع پر وزیر داقلہ محمد محمد علی کو تحنیت پیش کی گئیں اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے کہا کہ ملک میں تیلنگانہ وہ وائد ریاست ہیں جہاں امان اور شانتی ہیں اور جہاں سرمایہ کاری کے شاندار مواقع ہیں جس کی وجہ بیرون سرمایہ کاروں کی نظریں تیلنگانہ پر لگی ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ میں کسی بھی مذہب ذات یا فرقے سے تعلق رکھنے والے رہ سکتے ہیں اور وہ رہ رہے ہیں تیلنگانہ ریاست گنگا جمنی تہذیب کی ایک عظیم مثال پورے ملک میں بن چکی ہیں وزیر داخلہ نے بنگولی سماج کی کاویشوں کی ستائش کرتے ہوئے ریاست میں سرمایہ کاری میں ان کے رول کی ستائش کی اس موقع پر بی آئیس لیڈر دیپانکر پول بھی موجود تھے تیلنگانہ سیکیٹریٹ جو بنا گیا ہے تمام بھائیوں بہنوں کو میرا نمسکار آپ جانتے ہیں سارے ہندوستان میں اگر سیف فلیج ہے وہ ایک تیلنگانہ سیکیٹ ہے جہاں پر سارے سماج کے لوگ آ کر بزنس کر سکتے ہیں یہاں رہ سکتے ہیں یہاں کا جو لائنڈ آڈر ہے نمبر ون لائنڈ آڈر ہے آج پولیس و پوچھا گراؤن پر درگا پوجا کی جا رہی ہے میری جانب سے تمام سماج کو مبارک بات دیتا ہوں خاص طور سے گھتانگر پال جو ہمارا بہت اچھا دوست ہے بہت اچھی طریقے سے ہماری سٹیٹ میں دنگالی سماج کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہمیں بتایا جاتا ہے ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں ہمارا سٹیٹ ایک پیس کا سٹیٹ ہے آپ ہمیں اور پیس سے رہیے آپ کا بزنس کیجئے کسی جگہ آپ کو پرابلے نہیں ہوگا اگر کوئی پرابلے ہوگا ہم آپ کے فیملی ممبر ہے آپ کے ساتھ ہے ہماری بیٹیا مندرہ نسکار کبھر میں مبارک بات دیتا ہوں ہمار منہ پوچا کمیٹی پریزنٹ مہیتو جانا جنرل سیکیٹی سوجید گوش روح کمار باس چھپکو میں مبارک بات دیتا ہوں یقیناً سنگالی سماج ایک بہت عظیم سماج ہے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں بڑا پیار سے ملتے ہیں بزنیس میں بہت اچھا ان کا ریسپانس ہے سوسائیڈی میں بہت اچھی ریسپیٹ ہے تو ہماری سیٹ کی پرقیم میری جانی پہ تمام سماج کے مبارک بات دیتا ہوں خاص طور سے گھتانگر پال جو ہمارا بہت اچھا دوست ہے بہت اچھی طریقے سے ہماری سٹیٹ میں دنگالی سماج کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہمیں بتایا جاتا ہے ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں ہمارا سٹیٹ ایک پیس کا سٹیٹ ہے آپ ہمارے نور پیس سے رہیے آپ کا بزنس کیجئے کسی جگہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگا اگر کوئی پرابلم ہوگا تو ہم آپ کے فیملی ممبر ہے آپ کے ساتھ ہے خاص طور سے ہماری بیٹیا مندرہ نسکار کبھی میں مبارک بات دیتا ہوں ہمار منہ پوچھا کمیٹی پریزنٹ مہی تو جانا جنرل سیکرٹی خوزید گوش روح کمار باس چھپ کو میں مبارک بات دیتا ہوں یقینہ ہماری سماج ایک بڑا عظیم سمجھ ہوتے ہیں بڑا پیار سے ملتے ہیں بزنس میں بہت اچھا ان کا ریسپانس ہے سوسائیٹی میں بہت اچھی ریسپیٹ ہے اور ہماری سیٹ کی پرقی میں ہمارے ساتھ ہمارے شانہ بہ شانہ چلنا ہے اس لئے میں تمام اس ٹویٹی کے ممبران کو مبارک بات دیتا ہوں مجھے آگر بڑی خوشی یہ ہو رہی ہے یہاں پر ہمارا سیکیٹریٹ اس طرح بھوٹ درک بنایا گیا ہے اس لئے میں مبارک بات دیتا ہوں اور چونکہ الیکشن کورڈ ہے اس لئے ان ٹائم آگر میں جا رہا ہوں میں تو رات کے دس گیارہ بجے آتا تھا آپ کا فرمان دیکھتا تھا میں بھی آپ کو فسٹیول میں بہت خوشی کا احضار کرتا تھا اور خوشی سے بھیٹتا تھا اور آپ لوگوں نے جس طریقے سے اس فسٹیول کو مناتے ہیں مجھے دیکھ کر کچھ ہوتا ہے کہ ہماری بہنے ہمارے بھائیے مل جل کر فسٹیول مناتے ہیں میں ہر سال آتا ہوں بہت سے اسطال لگاتے ہیں بیٹ ڈویشن کیمپ لگاتے ہیں ویلکر کا بھی کام کرتا ہوں کہ فائنڈڈ یونٹ بیٹ دیا گیا ہے پتہ سانی پیجر کو اس کے لیے میں مبارک بہت دیتا ہوں اور شکریہ بھی آدھا کرتا ہوں بنگالی سماج یقینہ نہیں ہماری فیملی منبر سے بہت اچھی طریقے سے جب میرے پاس آتے ہیں میری بھائیت سے ملتے ہیں تو وہ بھی بہت خوشی کا اعظار کرتی ہے کہ سماج کے لوگ بیڑے خوش اقلاق ہیں بڑا پیار سے رہتے ہیں تو اس لیے میں آج کی درگا پوجا پر بلکی رہناوں سے فلنگانہ گورنمنٹ کے طرف سے مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کے اس درگا پوجا میں ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور ہم ہمیشہ آپ کو ایشورنج دیں گے کہ ہماری سٹیٹ میں ہر چیز کا دہان ہر چیز کی سیکرٹی سیکرٹی سیفٹی ضرور پروائیڈ کی جائے گی تک کہ آپ کے جو بزنس ہے آپ کے جو کاریگر سے وہ ہمیشہ یہاں سے مہنے سے میرے کرتے میں اچھی خوشاہ زندگی گزارے اور اپنے کاروبار کو ترقی دیں مجھے جو بلایا گیا ہے اس کے لئے میں یہ بھپنکر پاہل صاحب کا تلنگانہ میں انتخابی جنگ ایک طرفہ ہیں اور بیارس پارٹی بہاری اکثریت کے ساتھ تیسری مرتبہ اقتدار میں واپس آئے گی ان خیالات کا اظہار رکھنے تلنگانہ خانون ساز کونسل کلوہ کنٹلا کبیتہ نے شولا پور مہاراشترا میں میڈیا سے خطاب کے دوران کیا انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ کیسی آر کی چیف منسٹر کی ہیر سیس سے ہیٹ ٹرک یقینی ہیں بیارس خائد نے کہا کہ کیسی آر حکومت گودشتہ دس سالوں میں کسانوں خواتین نوجوانوں ایسی ایسٹی اور بی سی کو با اختیار بنانے کے لیے بہت سے پروگراموں کو نافذ کیا ہیں انہوں نے واضح کیا کہ تلنگانہ کے عوام ایک بار پھر وزیریعالہ کیسی آر کو آشیر وار دینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ بی جی پی گودشتہ کویتہ نے کہا کہ 65 سال تک اختیار کا مزہ لینے والی کانگریس پارٹی نے جو کام نہیں کیا وہ کام چیف منسٹر کے سی آر نے گودشتہ صرف دس سالوں میں کر دکھایا ہے انہوں نے کہا کہ بیارس پارٹی کی کارگردگی سے عوام با خوبی واقف ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ مہاراشٹر میں تیلنگانہ کلچر کو جاری رکھا جا رہا ہے اور تیلنگانہ کے لوگ مہاراشٹر کے کلچر کی پیر بھی کرتے ہوئے گنگا جمنی تہزیب کی طرح آپس میں جڑ گئے ہیں علاوہ آنزی روکن کونسیل کویتا نے ہینڈلوم سنتوں کا دورہ کرتے ہوئے بیڑی کارکنوں سے ملاخات کی وازرے کے کلوہ کنٹالا کویتا بدکمہ تخریف میں شرکت کے لیے مہاراشٹر کے دورے پر ہیں جائے بارت اندر کی نمسکارم سولاپور پہلے بار میں آئی ہوں سنا بہت ہے سولاپور کے بارے میں لیکن آئی پہلے بار ہوں بہت اچھا لگا کیونکہ جتنا نام سولاپور کا سنا ہے جتنے محبت یہاں کے لوگوں کے بارے میں سنا ہے وہاں میں نے پایا ہے بہت اچھا ہے اور یہاں کافی سارے ہمارے تلنگانہ کے لوگ آ کے بس چکے ہیں بہت سالوں سے تو ان سے مل کے اور بھی اچھا لگ رہا ہے ابھی تک تلگو میں بات کر رہے ہیں تلگو کے گانہ گا رہے ہیں تلگو کے جو کلچر ہے وہ قائم انہوں نے رکھا ہے اتنے جنریشنز کے بہت اچھی بات ہے ساتھ و ساتھ مراتی کا جو کلچر ہے مہاراشٹین جو کلچر ہے اس سے بھی پورا تال میل بہت اچھے سے ہوا ہے تو یہ جو تال میل ہے جو گنگا جمنی تیزیب ہے یہی تو ہم پورے ہندوستان میں چاہتے ہیں اور یہاں سولاپور میں دیکھنے کے لئے مل رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور ساتھ میں سولاپور کا جو ایک اتحاس ہے جو یہاں کے لوگوں میں جو لڑنے کی شکتی ہے طاقت ہے جس طریقے کے دیش بکتی یہاں کا لوگوں نے پردرشن کیا ہے اس کو میں بہت بہت سلام کرتی ہوں ان کو دل سے یہ کہتی ہوں کہ ابھی بھی دیش کو پورا انسپائر کرتا ہے جو سولاپور کے گٹنا گٹی ہے تو بہت اچھا لگا اور بھی دیکھنا باقی ہے ابھی آئے ہوں دو ہی گھنٹے بچے ہیں اور بھی دیکھنا باقی ہے بیڑی ورکر سے ملنا ہے ہانڈلوم فیکٹری بھی جا کے دیکھنا ہے پاورلوم بھی جا کے دیکھنا ہے تو اس کے بعد اور کچھ اچھے سے بول پائیں گے لیکن سولاپور کا اوبرال مہاراشترا اور تلنگانا کا روٹی بیٹی کا رشتہ ہے ہمارا ایک اچھا ناتا ہے اس کو قائم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تینکیو جای تلنگانا جای مہاراشترا جای بھارت سنت نگر حلقی کیے بیارس امیدوار تلہ سانی سری نواز یادو کی گھر گھر مہم اتوار کو سنت نگر ڈیویجن میں چوتھے دن چاری رہی ہر خدم پر عوام اور کارکنوں نے وزیر کا تالیوں شالوں اور ہاروں سے استقبال کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں عوام کہیں بھی رہیں آپ ہمارا ووٹ ہیں وزیر سری نواز یادو سے عوام کہہ رہی ہیں کہ آپ نے بہت سے ترخیاتی کام کر کے ہمارے مسائل حل کیے ہیں اور ہم اس بار بھاری اکثریت سے الیکشن جیتیں گے اس موقع پر وزیر تلہ سانی سری نواز یادو نے کہا کہ دیلنگانہ ریاست کی تشکیل سے خبی حلقہ سنت نگر کے عوام کو مسائل کا سامنا تھا انہوں نے کہا کہ دوہزار چودہ کے بعد چیف منسٹر کلوہ کنٹلا چندر شکر راو کی خیالت میں سنت نگر حلقے میں کئی ترخیاتی کام کیے گئے ہیں اور عوام کو درپیش کئی مسائل کو حل کیا گیا ہیں انہوں نے کہا کہ ساڑھے نو سال میں ہم نے ایسے ترخیاتی کام کیے ہیں جو اس قطعے سے منتخب ہو کر چیف منسٹر کے طور پر خدمات انجام دینے والے چنہ ریڈی بھی نہیں کر سکیں انہوں نے کہا کہ وہ سنت نگر کو ترخی کے لیے مثالی بنائیں گے اور ایک بار پھر سب سے زیادہ اکثریت سے جیت کر اسے مزید ترخی دیں گے کورپریٹر کولن لکشمی بالرڈی ڈیویجن بی آرے سدو کولن بالرڈی شرکت کی ہمارے سنت نگر کاسٹنسی کے سب ہمارے ڈی ای ایم کالونی کے ساتھی سب مل کر ہمارے پاس میرے گھر پہ سنیا سیادہ صاحب آئے تھے ان کا ویلکم کیے اور ان کو جیت کی خوشامنی دیئے کہ انشاءاللہ دو بار انہوں جیتے ہیں تیسری بار بھی جیت کر ہیٹرک کریں گے انشاءاللہ کیونکہ انہوں اچھا ڈولپنٹ کا کام کرتے ہیں اپنی کاسٹنسی کو زیادہ زیادہ دیکھتے ہیں پانی کی بارے میں بولو کرنٹ کے بارے میں بولو روڈز کے بارے میں بولو ہر چیز کے بارے میں انہوں زیادہ سے زیادہ اپنی کالونی کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس لئے پورے زیادہ زیادہ میرےٹی سے انشاءاللہ ہم جیتیں گے ہماری جو سنت نگر کاسٹنسی ایک ایسی ہے گنگا جمنی تحضیب ہے جیسا کہ میں وہ ایک چھوٹا سا شعر بولوں گا کہ ہم بھی پیو تم بھی پیو رب کی مہربانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی ہماری ایسی گنگا جمنی تحضیب ہے اس تحضیب کو ہم ہمیشہ کیلئے آج سے نے کم سے کم جب سے سنت نگر بسایا جب سے سب ایسے سینئر لوگ سب ہم ساتھ میں سنت نگر بیارے سے ملے امیدوار وزیر تلاسانی سیڑوان سیادو نے کہا کی ریاست لنگانہ کی تشکیل کے بعد تمام طبقات کے لوگ بہت خوش ہیں اتوار کو وہ امیر پیڈ ڈیویجن کے آریتیا ہوتل میں سنت نگر حلقے کے تحت مرچنٹس اسوسییشن اور مختلف سنتوں کے مینجرز کی طرف سے منقضہ ایک پور جوش میٹنگ میں مہمانے خصوصی کی حیثیت سے خطاب کر رہے تھے سار ماتلہ دن پرثی اکھرو گڑا منوبا وال چپڑن جرگیند ایبر اید چپینا سرے ٹوٹال گا ہوچ چی ترنیگ پوائنٹ اینٹ 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 منیسٹر گارو یبر ایل نا گوڑ یبر چپینا گوڑ پانی چیسی پیٹنا وینٹنے سپندی انچی یبر ای پانی چپینا یبر ای او سرانگوری انچی ماتلہ دن نا گوڑ اینا وینٹنے سپندی انچی اینا وینٹ اینٹ اینٹ یہ سارے وچے الیکشن لو سار کی یہ پڑھو وچے میجارٹی کنٹے ڈبل میجارٹی وستدنی سندر بھنگا ناکھ پورتی نمک ہوندی علاگے منا جبلی ہیل سلخی کی امیدوار بھارت راشتر سمیتی ہے درباد کی زلے سیدر ماغنٹی گوپی ناتنی مدورا نگر کمیونٹی ہال رامارہ آیام سٹریٹ ون بورا پندہ ڈیویجن میں بیارس حکومت کی طرف سے کی گئی ترخیاتی فلاحیز کی موں کی وضاحت کرتے ہوئے انتخابی مہم میں حصہ لیا انہوں نے کہا کہ میں مسلسل عوام کے درمیان گھوم رہا ہوں اور ان کے تمام مسائل وقت انفوقت انحل کیے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ڈیویجن میں عوام ان کا استقبال کر رہے ہیں ایک بار پھر ہر گلی کوچھے میں عوام کار کے نشان کو ووٹ دینے کیسی آر کو ہیٹرک جیتنے کے لیے تیار ہیں مونیر رمیش یادو اور دیگر موجود تھے پھر پوچھایا گورڈنہ پھر یہاں سے ٹرکیہ پورا ملکے گنا سواگتام ان کو اچھا ہاہان کرے ان کو ٹھائٹرک میں رولنگ کر رہا کمپساری یہ رولنگ میں ہمارے گویپینا دانہ کو بڑی سے بڑا مجھائٹی سے جتا کے ان کو کمپساری یہی ایر تو ان کو منشور بھی ہانا بول کے ہمارا سبکہ کھائش ہے کمپساری کیسی آر صاحب بھی ہاری ڈیوزن میں پورا ڈیولپمنٹ ہے ایسا آدمی اچھا آدمی ہے گویپینا دانہ صاحب خائد مجلس اکبر ادیو نویسی نے چندرین گھٹا حلقے کے بارکز ریویزن میں کارکنوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر انتقابی مہم شروع کی جہاں خدم خدم پر عوام نے انہیں اپنا سلام پیش کیا اور ان کی گل پوشی کی اس موقع پر بچوں میں خوشی کی لہر دیکھی گئیں تو مرد و خواتین زیف افراد نے ان کی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی پھر ایک مرتبہ کامیابی کے عظم کا اظہار کیا اور انہیں دعاوں سے نوازا تیلنگانہ بی جی پی کے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی گئیں باون امیدواروں کے ساتھ جاری کر دا اس فہرست میں حلقہ اسملی کریم نگر سے پاچی کے خومی جنرل سیکریٹری بندی سنجے کوریٹلا سے درماپوری آرون کو امیدوار بنایا گیا ہے پارٹی نے حلقہ سرپور سے ڈاکٹر پی حریش بابو حلقہ بلنپلی سے اے سری دیوی حلقہ خانہ پور سے رمیش رات اور حلقہ عادل عباس سے پی شنکر حلقہ بود سے اے سباپور راو حلقہ نرمل سے مہش ریڈی حلقہ مدھول سے رامہ راو پٹیل حلقہ آرمور سے پی راکش ریڈی حلقہ جوکل سے عرون تارا حلقہ کامہ ریڈی سے کی ونکٹرم ناریڈی حلقہ نظام آباد اربن سے دھنپال سوریا نارائن گپتہ حلقہ بالکنٹا سے اناپورنا آلیٹی حلقہ کوریٹلا سے درماپوری آرمین حلقہ جکتیا سے بی شریوانی حلقہ درماپوری سے ایس کمار حلقہ رامہ گنڈم سے کی سندھیارانی حلقہ کریم نگر سے بندی سنجے حلقہ چپاڈنڈی سے بی شوبہ حلقہ سرسلہ سے رانی درد مار ریڈی حلقہ حنم کنڈا سے اے موہن حلقہ حضور آباد سے ای راجندر حلقہ نرسا پور سے ای مرلی آدو حلقہ پٹنچیرو سے تی سندیشور گور حلقہ دباک سے رگونندن راو حلقہ گجبیل سے ای راجندر حلقہ خطب اللہ پور سے کیسری سلم گور حلقہ ابراہیم پٹنم سے اندیانند گور حلقہ خیرتباس سے سی رام چندر ریڈی حلقہ کاروان سے آمار سنگھ حلقہ گوشہ میں سے راجہ سنگھ حلقہ چارمینار سے میگہ رانی حلقہ چندران گھٹا سے ستیانہ رائنہ مدی راج حلقہ یاخودپورا سے ویریندر یادو حلقہ بہدرپورا سے وائی نریش کمار حلقہ کلوہ کرتی سے تی آچاری حلقہ کولاپور سے اے صدھاکر راو حلقہ ناغر جناس ساگر سے اے سبینکٹیشور راو حلقہ بھونگیر سے جی نارہ این ریڈی حلقہ تنگا تورتی سے کی رام چندریاں حلقہ جنگاؤں سے اے دشامت ریڈی حلقہ اسٹیشن گھنپور سے جی وجہ رام راو حلقہ پالاکورتی سے رام مہن ریڈی حلقہ دورناکل سے اے س سنگیتاں حلقہ محبوب آباز سے بی ایس نائک حلقہ بھرنگل ویسٹ سے راو پدما حلقہ بھرنگل ایسٹ سے ای پردیپ راو حلقہ بھردنا پیٹ سے کی سریدھر حلقہ بھوپال پلی سے سی کیرتی ریڈی حلقہ الاندو سے رویندر نائک اور حلقہ بھدرہ چلم سے کی دھرما راو کو امیدوار بنایا گیا ہے تی لنگانہ بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تیدات میں اضافہ ہو رہا ہے سرکاری اداد و شمار بتاتے ہوئے کہ روان سال اب تک تقریباً چھے ہزار افراد ڈینگی سے متاثر ہو چکے ہیں گاندی اسپیتال کے سپری انٹینڈنٹ ڈاکٹر راجہ راو نے بتایا کہ دراصل مچھر کے کارٹنے سے ڈینگی ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ شہر ادرباد میں وائرل بخار کے معاملات درج کیا جا رہی ہیں اس پر مخامی صحت کے مراکہ سے مریض روجو ہو کر متاثرین اپنا علاج کروائیں ڈینگی چکنگونیا ملیریا اور دیگر اقسام کے وائرس کا پتا معاینے پر ہی چلتا ہیں انہوں نے نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا کہ ڈینگی میں ایک سو چار شدید بخار ہوتا ہیں ساتھ ہی جسم میں درد سر درد بھی ہوتا ہیں بعض افراد اس حال سے بھی متاثر ہوتے ہیں ایسی علامات والے مریض دین دن میں بخار کے کم نہ ہونے پر فوری طور پر اسپتال سے روجو ہوں مریض کی خوت مدافعت میں اضافے کے لئے متوازن غزہ استعمال کی جائیں تغزیہ برش غزہ کے ساتھ تازہ پھل اور سبزیوں کا بھی استعمال کیا جائیں انہوں نے کہا کہ اس مرض میں پلیٹ لیٹس کی کمی ہو جاتی ہیں پلیٹ لیٹس کے دز ہزار سے کم ہونا خطرناک ہو سکتا ہے درد کم ہونے والی دواؤں کا استعمال نہ کیا جائیں اور اب نظر ڈالیں گے قومی اور بین الاخوامی خبروں پر غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی طرف سے کیے گئے فضائیں حملوں میں پچاس سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹی بی کارکنوں نے بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے رات میں کیے گئے حملوں میں پچاس سے زیادہ فلسطینی مارے گئے واضح رہے کہ حماس نے سات اکٹوبر کو غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر بڑے پیمانے پر روک ایچ فائر کیے تھے اس کے بعد اسرائیل نے جوابی حملے شروع کیا اور غزہ کی پٹی کے مکمل ناکہ بندی کا حکم دیا جس کی آبادی بیس لاکھیں اور پانی خوراک اور اندھن کے سپلائی منقطع کر دی بعد ازا ناکہ بندی میں نرمی کر دی گئی تاکہ انسانی امدادی ٹرکوں کو غزہ کی پٹی میں داقل ہونے کی اجازت دی جا سکیں دونوں ملکوں کے ہزاروں افراد اس تنازع کی وجہ سے ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں اسی دوران اسرائیلی فورسز نے شام میں دمشق اور حلب کے بینال اقوامی ہوائیتوں پر حملے کی جس سے دونوں کا فضائی آپریشن بند ہو گیا شام کی سرکاری خبر رسائے ایجنسی سنانے ملک کی فوج کے حوالے سے اتوار کو یہ اتلاع دیں اتلاعات کے مطابق حملے کی نتیجے میں ایک شہری حلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا ایک فوجی ذراعہ نے خبر رسائے ایجنسی کو بتایا کہ اتوار کی سب تقریباً ایک بچ کر پانچ منٹ پر اسرائیلی دشمن نبائی ایک وقت بہرہ روم کی سمت میں لتاقیاں کے مغرب اور مغبضہ شامی گولان کی سمت میں میزائلوں کی لہرے فائر کی جس سے دمشق اور حلب بینالخبامی ہوای اڈے کو نشانہ بناتے ہوئے جارحانہ فیضائی کاروائی کی گئی ہوای اڈے پر حملے کے نتیجے میں دمشق کے ہوای اڈے پر ایک شہری ملازم کی موت اور دوسرا ملازم زخمی ہو گیا ذراعہ نے یہ بھی بتایا کہ حملوں سے رنوے کو نقصان پہنچائیں اس لئے ہوای اڈجوں کا معمول کا آپریشن اب ممکن نہیں رہا ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے یوکرین کے صدر وولادی میرزیلنسکی کے ساتھ یوکرین کے بہران اور غزا پٹی میں اسرائیل فلسطینی تنازع پر تباعدلے خیال کیا یہ اطلاع ترک صدر کے دفترنی ہفتے کے روز دی دفترنی جمعیرات کو کہاں بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے روس یوکرین جنگ کے ساتھ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع اور قطعے میں انسانی بہران پر تباعدلے خیال کیا اردوگان نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کو پورا من طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے اور ترکی اس سمت میں کوشش جاری رکھے گا دفترنی بعد میں کہا کہ اردوگان نے یوگانڈا کے صدر یوویری سے فون پر بات کی ہیں دوران انہوں نے کہا کہ دنیا کے سبی ممالک کو غزہ میں جلد جنگ بندی کی اپیل کرنا چاہیے اس کے علاوہ اردوگان نے نورت ایٹلانٹک ٹریٹری اورگنائزیشن نیٹو کے سیکریٹری جنرل سے بھی فون پر بات کی صدر کے دفتر نے کہا مغربی ممالک کے رویے سے غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اگر مغربی ممالک نے اسرائیل کو روکنے کے لیے کوششیں نہ کی تو اس کے نا خابل تلافی نتائج ہوں گے اردوگان نے کہا کہ فوری کاروائی کی جائے تاکہ انسانی علمیہ کو ختم کیا جا سکے ہندوستان نے ہندوستان فضائیہ کے ایک تیارے کے ذریعے فلسطین کے لوگوں کے لیے 38.5 ٹن ٹبی اور امدادی سامان بھیجا ہے وزارت خارجہ کے درجمان ارندم باگچی نے بتایا ہے کہ اندوستان فضائیہ کے ایک سی سیونٹین ٹرانسپورٹ تیارے کے ذریعے تقریبا 6.5 ٹن ٹبی امداد اور 32 ٹن علاقے میں پہنچ آ جائے گا انہوں نے کہا کہ بھیجے گئے امدادی سامان میں زندگی بچانے والی ضروری ادویات آلات خیمے سلیپنگ بیٹ تیرپال صفائی کی سہولیات پانی صاف کرنے کے گولیاں اور دیگر ضروری اشیاں شامل ہیں راجستان کی اجمیر میں صوفی بزرگ صبح نو بجے چھٹی کے فاتح سے شروع ہوا خدام خواجہ نے مذہبی رسومات کے تحت منقبت پیش کیا اور خواجہ صاحب کی تعلیمات پڑھ کر زندگی میں نافذ کرنے کا پیغام دیا اس دوران اجمیر درگا کے قدمت گزاروں کی تنظیم انجمن کے جانب سے ملک میں پر جمع ہو کر منت مانگی اور زیارت کی چھٹی کے پروگرام کے ساتھ ہی زائرین اپنے گھروں کو لوٹ نے لگے دوران دونوں انجمن کی جانب سے تبرک تخصیم کیا گیا حال ہی میں سپریم کوٹ نے ہم جنس شادی کو خانون حیث دینے کے حوالے سے ایک تاریخ فیصلہ دیا اور متفقہ طور پر ایسی شادیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس معاملے پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے واضح کیا کہ وہ صرف خانون کی تشریح کر سکتی ہوں اور خانون میں تبدیل کرنا ملکہ کی پارلیمنٹ کا کام ہے کیا مرکزی حکومت خانون دیے گئے حلف نامے ہم جنس شادی پر بی جے پی کے موقف اور سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر راشتری سیوم سیوک سنگ آر ایس اس کے بیان میں لگایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں اس معاملے پر سمان شروع ہونے پہلے ہی مرکزی حکومت نے حلف ہندوستانی حکومت ہم جنس شادیوں کو تسلیم کرنے کے خلاف کیوں ہیں ہم جنس شادیوں کے معاملے پر بی جے پی کے موقف کے بارے میں بھگوا پارٹی سے خانونی سے زیادہ سماجی اور سخافتی مسئلہ سمجھتی ہیں بی جے پی کے سینئر لیڈر توشیل کمار موڈی نے کانگریس پر تین دن کے تنس کے بعد جس نے انڈیا بلوک کے ساتھ ان کی پارٹی کے تعلقات پر سوال یا نشان لگا دیا ہیں سماج باری پارٹی اور کانگریس کے درمیان تعلقات اس وقت کشیدہ ہو گئے ہیں جب کانگریس نے مدیہ پردیش میں اپنی اتحادی کے لیے کوئی سیٹ نہیں چھوڑی حالان کہ مبینہ طور پر اس پی کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ چھے حلقوں کے لیے اپنے امیدواروں پر غور کرے گی اکیلش یادو اس وقت اسی کانگریس کو نشانہ بنا رہے ہیں اور دونوں پارٹیوں نے ریاست کے اٹھارہ حلقوں پر ایک دوسرے کے خلاف امیدوار کھڑے کی ہیں جو سترہ نومبر کو اسیمیل انتخابات کے لیے ووٹ ڈالیں گے اتوار کو ایک پوسٹ میں یادو نے ایک ایس پی کارکون کی ایک تصویر شیئر کی جس کی پوشت پر پارٹی کے دستخط سرخ اور سبز ہیں اور اس پچھڑے دلیت اور اخلیت تھی یادو اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ دوہزار چوبیس پی ڈی اے کے لوگ سبا انتخابات میں بی جے پی کی خیالت والے خوم جمہوری اتحاد اینڈی اے کو شکست دے گی پوسٹ کے ساتھ اپنے پیغام میں یادو نے ہندی میں لکھا دوہزار چوبیس کے انتخابات پی ڈی اے کا ان خلاف ہوں گے کانگریس کی جانب سے مدیہ پردیش کیلئے فہرست کا اعلان کرنے کے بعد یادو نے جمعیرات کو پارٹی پر دوسری پارٹی وں کی سینئر لیڈر اور پارٹی کی پولیٹ پیرو کی رکن برند آکر آرس پر تنخید کی ہندو مذہب ایک ایسا مذہب ہے جو اس ملک میں تمام ذاتوں اور تمام مذہب کا احترام کرتا ہے انہوں نے آرس پر ہندوستان میں جڑی مقلود ثقافت کی اختیدار اور نظریات پر حملہ کرنے کا الزام لگا انہوں نے الزام لگا کہ آرس اور سنگ پریوار آئے روز لوگوں اور دیگر مذہب کو پریشان کر رہی ہیں برند اکراب نے اعتراض کیا کہ مہن بھاگوت کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر آرس اکتیدار اور اصولوں پر یقین ہے کا اعترام کرتا ہیں اس لئے اسرائیل کی طرح ہندوستان میں اس خسم کے تنازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہندووں کا ملک ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسرے مذہب کو مسترد کرتے ہیں اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈلائنس پر بی سیٹوں پر کوئی امیدوان نہیں بی آر ایس گوشتہ انتخابات کے مقابلے زیادہ نشیستیں حاصل کریں گی وزیر کے ٹی آر کا دعویٰ ملک بھر میں تیلنگانہ ریاست گنگا جملی تہذیب کی بن گئی عظیم مثال بنگولی سماج کی دسرہ تقاریب سے وزیر داخلہ محمد محمد علی کا خطاب تیلنگانہ بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تیدات میں اضافہ روان سال اب تک تقریب بن چیز افراد ڈینگی سے متاثر گزا پٹی میں اسرائیل کے حملے میں پچاس افراد حلاق اسرائیل کی جارحانہ سرگرمی جاری شام دمشق اور حلب کے ہوائی اڈم پر بھی کیا حملہ ہندوستان نے فلسطین کے لوگوں کے لیے بھیجی انسان امداد 6.5 ٹن ٹبی امداد اور 32 ٹن آفار سے متعلق امدادی سامان کی پرہ ہمیں اگر آپ اتحاد نہیں چاہتے تو ہمیں کیوں بلایا تھا پارٹی اپنے بلبوتے پر بھی جی پی سے مقابل کا تیہ کرے گی منصوبہ اکھیلے شیادوں کی کانگریس پر برہم تیلنگانہ ایکسپریس میں تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی آپ اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی